شروع میں چند آیتوں کی تلاوت کی اللہ تعالیٰ نے فروایا موت کا ذائقہ ہر کسی نے چکھنا ہے تو پھر ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہم نے بھی ایک دن دنیا سے جانا ہے ہم نے بھی ایک دن دنیا سے جانا ہے جب اتنے عزیز سی لے گئے رشتے دار چلے گئے عزیز و اکارب چلے گئے اپنے سگے چلے گئے تو پھر ہم نے بھی ایک دن جانا ہے تو اے انسان تُو کیوں بھول بیٹھا کیوں دنیا میں دل لگا بیٹھا کیوں تُو مال پر اپنا دل دے بیٹھا کیوں تُو جائداد کو اپنا سب کچھ سمجھ بیٹھا کیوں تُو حسن کو سب کچھ سمجھ بیٹھا کیوں تُو مال و دولت کو سب کچھ سمجھ بیٹھا تجھے پتا ہے رب کا فرمان ہے لارے بفی اس قرآن پاک میں کوئی شک نہیں اللہ نے فرمایا لارے بفی اس قرآن میں کوئی شک نہیں اس کتاب جب اس میں کوئی شک نہیں پھر کل نفس زائقت الموت موت کا زائقہ بھی چکھنا ہے موت برحق ہے ایک نہ ایک دن جانا ہے جب نبی پیغمبر غوث عبدال کلندر ولی آئے اور اس دنیا سے ظاہری پردہ فرما گئے تو ہم تو پھر نبیوں کے جو قدموں سے لگنے والی دھول کے دھول کے ذرے بھی ہم نہیں تو ہمیں بھی اپنی آخرت کی تیاری کرنی ہے تو اے بندے یاد رکھ تیرا نام تیری ذات کچھ بھی نہیں جہے گا سوائے تیرے نیک اور اچھے آمال کے اگر تُو نے کوئی نیک عمل کیا ہوگا تو مرنے کے بعد لوگ تجھے اس نیک عمل کی وجہ سے یاد کریں گے اگر تُو نے کسی کے ساتھ اچھا کیا ہوگا تو تیری اس اچھائی کی وجہ سے لوگ یاد کر کے روئے گے اگر تُو دنیا میں زمین پر اکڑ کر چلا تُو نے اپنے آپ کو غرور میں رکھا تقبر میں رکھا تُو نے اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھا تو مرنے کے بعد یاد رکھت تمہارا نام بھی کوئی نہیں لینے والا اپنے آپ کو مٹا کر عشق مصطفیٰ میں ڈوب کر غرور اور تقبر سے نکل کر کیونکہ تقبر وہ چیز ہے جو ڈریک رب کے سامنے گناہ کیا گیا ابلیس نے شیطان نے کیا سجدے نہیں تھے کیے کیا عبادتیں نہیں تھے کیا بہت عبادتیں بہت سجدے کیے تھے ابلیس نے لیکن اس نے جب خدا کے سامنے غرور کیا تقبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے دھتکار دیا تو انجام آپ کے سامنے ہے تو لوگوں اللہ تعالیٰ ہمارے سجدوں کو نہیں دیکھتا وہ ہماری پیشانیوں کو نہیں دیکھتا وہ ہمارے کردار کو نہیں وہ ہمارے من کو دیکھتا وہ ہماری نیت کو دیکھتا ہے کہ ہماری نیت کیسی ہے اس لیے بہت پیارے شاعر انہوں نے خوب بہت خوب کہا کہ مندر اٹھا دے پسجد دھا دے اٹھا دے جو کچھ ٹھیندہ ایک بنے دا دل نہ ڈھانی رب دلان وچھ رہنے سبحان اللہ کسی کا دل نہ توڑو کسی کے ساتھ کھیلو مت کسی کا مزاق مت بنا کیونکہ جو کسی کے ساتھ کھیلتا ہے اس کے ساتھ خود دنیا کھیلتی ہے خود تقدیر کھیلتی ہے تو اللہ تعالی ہمیں غرور اور تکبر سے بچائے جب غرور اور تکبر سے نکل جاؤ گے پھر تمہیں اپنا آپ نظر آئے گا پھر تمہیں خود میں وہ چیزیں نظر آئیں گی جو تم دوسروں میں دیکھنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں نیک بنائے جب ہم خود اچھے ہوں گے ہمیں سارا جہان اچھا لگے گا ہم خود برے ہوں گے ہمیں ہر بندہ برا لگے گا پہلے خود کو اچھا بنانے کی ضرورت ہے اپنے آپ کو سنتی رسول پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں اپنے آپ کو اسلام کا پابند بنائیں اپنے آپ کو اس طریقے سے قرآن پاک پڑھیں اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں اللہ تعالی نے کیا ارشاد فرمایا نماز کس طرح ادا کرنی ہے نماز کے لیے کیا ضروری ہے وضو کے لیے نیت وضو کے لیے پانی کس طرح ہونا چاہیے ہم لوگ کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی یہ نہیں پتا ہم خود میں برائی ہیں ہم نے وضو کرنے میں غلطی کر دی ہم نے وضو کے بعد مسلح تک جانے میں غلطی کر دی وضو کر کے اسے بعد پتہ نہیں ہم نے کتنے لوگوں کی برائی ہیں کی جھوٹ بولا تو یاد رکھو آیا ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارا وضو بھی صحیح طریقے سے ہوا ہے یا نہیں اگر وضو صحیح طریقے سے ہوا ہے تو وضو کے بعد مسلح پہ جانے تک کیا ہم نے کوئی برائی تو نہیں کی اگر مسلح تک ہم پہنچ گئے ہم نے کوئی برائی نہیں کی تو کیا ہماری نماز کے اندر تو کوئی غلطی نہیں کیا قرات میں کوئی غلطی تو نہیں کیا تکبیر میں ہم نے غلطی تو نہیں کر دی کیا سجدے میں کوئی غلطی ہو گئی ہم سے نماز تلفز ادا کرنے میں کوئی غلطی ہو گئی تو ہمیں اپنی نماز کو وضو کو ہمیں اپنے کپڑوں کو دیکھ کر سب پھر فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی آیا ہم کیوں مسئیبت کے اندر گھرے ہیں ہم کیوں پرشان ہوئے ہیں اگر یہ سب کچھ ٹھیک ہے تو پھر دعائیں نہیں قبول ہو رہی پھر آزمائش سے آزمائش آ رہی ہے تو یاد رکھنا اللہ تعالیٰ جب کسی کو بھلائی کرنے کے لیے چن لیتا ہے اللہ تعالیٰ جب کسی کو بھلائی کے لیے چن لیتا ہے اس کا مرتبہ بلند کرنے کے لیے چن لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو آزمائش میں ڈالتا ہے میں اسی آزمائش میں ڈالوں گا یہ سبر کرے گا اس کا اور مقام بلند کر دوں گا تو ہمیں مصیبت کے وقت سبر کرنا چاہیے نہ کہ چیخ و پکار نہیں کرنی چاہیے یا ویہ ویہلا یا خود بے قابو ہو جانا ہمارے مصطفیٰ کو یہ چیزیں پسند نہیں تو ہم ان کے امتی ہیں تائف کی وادی کے اندر میرے آقا پر پتھر برسائے گئے آپ کے نالائن اکدس لہو لہان ہو گئے خون سے بھر گئے آپ نے پھر بھی ان لوگوں کے لئے دعائیں کی ہمارے آقا نے ہاتھ اٹھا کر بد دعائیں کی ہم اس مصطفیٰ کے امتی ہیں جو پتھر کھا کر دشمنوں کو دعائیں دیتے سامنے جو آئے ان کے بکتہ سمار دیتے سبحان اللہ ہم تو اس نبی کے امتی ہیں تو ہمیں چاہیے مصیبتوں کے وقت سبر کریں آزمائشوں کے وقت سبر کریں پرشانیوں کے وقت سبر کریں نماز کو اپنائیں بزرگوں کا عدب کریں بچوں کے ساتھ پیاس سے نرمی سے پیش ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق ادا فرمائیں وآخر الدعوانہ ان الحمدللہ رب العرمین وما علینا اللہ البلاغ المبین